پوری قرآن میں یہ اکنی ایک آیت نہیں پورا قرآن ہے آدیس پوری ہے وہ کیا چیز جس سے اللہ تعالیٰ اللہ حمد سے لیکھا ہے وہ جہنم کیا آگیا اس جیسے نہ آؤ ہو سکتی ہے نہ دنیا پیدا ہو سکتی ہے نہ بیسی گرمائش نہ بیسی تپش اللہ ہی جانے ہو کیا چیز ہے کس طرح اللہ نے وہاں چلائی ہے کس طرح وہ دہکتی ہے اس قدر خطرنا پہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار انسانوں اس کی تلقین فرمائی ہے اس آق سے بچو اور اس کی کیافیات بتا ہی ہے اس کی حالت بتا ہی ہے سب کچھ اندر تانے بتا ہے واضح کو تو جب اس دنی بڑی اہم چیز ہے تو میرے بھائیو ان بیماریوں سے سب سے بڑی بیماری ہوئی ہے بیماری کے بار اگر ہو آئے بھی جائے بیماری انفاظت نہ تھی نتیجہ صرف موتی ہے موت تو آنی آنی ہے لیکن یہ ایسی چیز ہے جہنیوں کہ اس میں ایک سان ایک دھفت سے لگیا پھر اس وہاں کو بچان نہیں سکتا ہو سکتا نہ بچ سکتا بہت بڑا دھوکہ جو ہے یہ سان کے سامنے بردہ جو ہے یہ دنیا ہے دنیا سب سے بڑا دھوکہ ہے ہمارے سامنے جو ہم نے سوچنے کی مجموع نہیں کرتا سب سے بھی انسان کو یہ چاہیے انجیکشن لگائیں بیواریوں سے بچیں لیکن دوست اقل من لوگ وہ ہیں جو اس کے بارے سوچتے ہیں اس کے انہاں تعریف فرمائیے قرآن کسی آکھ سے کیسی بہتا جائے زہرے وہ ریزنز ہوتے ہیں کسی چیز کے اس آگوں میں جو اللہ پھینکے گا انسان جائے گا اس کی بھی وجوہات ہیں ان سمام وجوہات کا جو ایک نام دیئے اللہ پاک نے وہ ہے گناہ اور اس کی مثال تو ہم پڑھتے ہیں قرآن کی آیت میں کہ زرے کے برابر بھی بنا کیا ہوگا اب زرے کی کیا ہے یہ چھوٹا گن ہے جو چھوٹا ہوتا ہوتا ہے ایک زرہ لیں خیل وہ بھی زرے کے برابر ابھی اس کی قیمت ہوگی ہے خیل کی بھی انہوں اور شر جو ہے اس کے بھی پرمانے ایسے تو اس آنکھ سے بچنے کے لئے جو ریزن اللہ بیان پرمائے وہ کیا ہے گناہ ہے گناہ جنسان کو تکیلتا ہے ایک زرے کے برابر بھی بنا چسم پر ہوگا تو جنت میں جا سکتا ہے اور جنت میں ہے ہی پاک لوگ ایک زرے کے برابر بھی ہوگا رہا ترہا گیا ٹھیک ہے اس کو ساف کر تو جنت مل جائی ہے تو بہت چھوٹا ہوں نے ایک زردہ لگا ہے تیرے پاس بنا کا کہاں دھلتا ہے وہ سبحان اللہ جو آج اللہ نے انتظام کیا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ ہو آج دھونا کیسا ہے صرف ندامت کے لئے 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 ہیں جتنہ آسان ہے جتنہ آسان ہے اور کل ایک سرہ گناہ جو ہوگا تو ہم اس کو عقید کیا کل وہ نہیں دلئے گا کل وہ نہیں دلئے گا تو ہم دلئے گا اس آگ میں جس کا ذکر کرنا ہے جہنم کیا تصوری نہیں کر سکتے کیا ہوگا اس آگ میں جائے گا وہاں چلے گا پاک کرے گا پھر لاتا لگ وہاں سے نکال کر اس کو جنت میں گئے گا تھپا تو لگ گیا نا جو زکا کیا آل ہوگا جب آپ اس جنت میں جائے گا بڑی ریلسٹری کی بات ہے آپ سوچیں اس پر اقل مند لوگ ہیں ہم سا ماشاءاللہ میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں آپ کو سنانے موجود کیا ہے تو میں خود دورا رہا ہوں آپ نے سٹو دینا میں آپ کو سنانے موجود کیا ہے چاہاں جو زندگی لگا ہمارا 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 ہے آج انتظام میں حلم ہے وہ گناہ جو ہے انسان کو وہ بڑی بچنا چاہتے ہیں تو آج بچیں کر لیں نفس اور شیطان ہمیں اس کی اہمیت دے گا نہیں لیکن ایسی مجالس سے ہوتی ہیں وہ ہمیں اہمیت پیدا کر دیتی ہیں سمجھ پیدا کر دیتی ہیں اللہ مدد فرماتا ہے سمجھ دے اس میں جو کوشش ہے نا بچنے کی دیکھیں دوئی چیز ہے ایک کرنے کی ہے اور ایک بچنے کی ہے انسان کی ذرہ میں دوئی قام ہیں کرنے کی کوشش کیا ہے کرنے والے عمال جو ہمیں جنت میں پہنچا دیں اور نہ کرنے والے عمال جو ہمیں دوزق سے بچا دیں سباہم اللہ یہ دوئی عمال اب ان تونوں کا معزنہ کریں تو ہمارا جھکا وہ کس طرف ہے کرنے والے میں بہت زیادہ ہے یہ کرلو فلان کرلو یہ چیز وہ چیز فلان اس طرف تعدار بہت بڑی جاری ہے لیکن نہ کرنے کی طرف یہ توجہ ہے بہت کام ہیں اب تو نہ پیدی سنجھیں اس کو حالانکہ کرتے کیوں ہیں جنت مل جائے اللہ کی محبت مل جائے اللہ کا قرور مل جائے بلایت مل جائے جو جو کرنے پہ نامات اللہ پاک رکھے اور حقیقت یہ ہے کہ نہ کرنے پر جو ہے نا چہنم سے بچنے پر جو کوشش ہے نا وہ اس سے زیادہ قریب کرتی ہے اللہ تعالی جو چہنم سے بچنے پر کوشش ہے نا وہ اللہ سے زیادہ قریب کرتی ہے عرفان اور معافت اس سے زیادہ ملتا ہے آدم قرب الہی زیادہ ملتا ہے اس سے اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے اس چیز سے کیونکہ دنیا ہے یہ امتحان ہمیں بیجا کرنے کے لئے نہ بچنے کے لئے بیجا گئے مجیدہ میرا نقطہ سمجھ گئے لیکن ایسا چکر چلا دیا ہمارا سال کہ وہ اس طرف ہمارا جانا اس دہل دے رہا یہ تسکیہ جس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ کامیابی انسان کی تسکیہ پر ہے یہ بھی جا رکھ رہا ہے اس دنیا میں بھی راہ رکھ رہا ہے سب سے زیادہ جنہوں میں جائیں گے وہ کس پرداش میں جائیں گے کون سا گناہ ہے جن جہنے قطب جا دارے ہوگے لگے جا رہے ہیں کم سے گناہ ہوں گے ہیں وہ تو بہت ہے نا کہ کم سے گناہ ہوگا سب سے زیادہ جنسان کو جہنے میں لکھر جائے گی بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگ سب وہ بھی لکھڑے جا رہے ہیں سارے تو کم سے گناہ ہے کم سے گناہ ہوں گے جنسان کو لکھر جائیں گے وہ ہیں دوستو اخلاقی گناہ کم سے گناہ ہے اخلاقی گناہ ہے کسی کے عقبت کی ہوگی کسی کے مال مارا ہوگا کسی کے ساتھ اپنے زیادہ کی ہوگی کسی کے حق مارا ہوگا کسی کے بہتان لگایا ہوگا کسی کے اندر رنجشے رکھنے ہوگی کسی کے حسد کیا ہوگا کسی سے کیور کیا ہوگا یہ کرنے والے گناہ جو ہیں پوسٹ کی دادا زد ہوگی عبادات کی گناہوں میں کم ہوگا ماملہ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ادھر نرمی ہے سبحان اللہ ہمیں ایک چیز جو دھوکہ دیتی ہے ہم اسے گناہ کرتے ہیں حاج شاجی ہے انہیں شوبر کر کے ہیں پینہ ٹکائے جا رہے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے یار یہ کہتے ہیں یہ بھی سن لیں آپ یہ اخلاقی گناہ اتنا دستا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گناہوں پر اگنور کر سکتے ہیں کسی نے کسی بانے سے نکل ہوگا چلو یا نماز کا میس میں یہ نفل ڈال دو اس کو چلو نکال دو اس کو اپنی ڈنڈی رکھیوں نے اللہ تعالیٰ نے ذرا ہرکی رکھی ہوگی لیکن جہاں معاملہ اخلاق کا ہوگا کتنے بڑے اس کے عمل پاس ہوں گے اس کو کہا جا جس کے ضعیبت کی تھی پہلے اس سے معافی دیکھا رہا ہوں گا جسے تم نے حسد کی ہوگی اوہ ماف کرے گا تب میں تجھے معاف کروں گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا اب انتازہ لگا لے کون سو گناہ بڑے گا اللہ نے کہا دیا ہوگا نہیں یہاں تنہی میں ساپ کرتا تو قادر جو چاہے کرتا لیکن رسول اللہ نے کیسا رکھ دیا اس سے معافی مانگ کیا ہے جس کے حقوق کو تنہے پائمال کیا خبردار کسی کا مزاق مت اڑھا اللہ تعالیٰ جکتے نہ ماننے لوگوں پر کتنا ہمیں یہ یہ تو کچھ چیزی نہیں بلکہ یہ تو تفریحی بات ہے مزاق ماننے یہ تو غنہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا دنہیلہ اللہ تعالیٰ کا موقع دیکھتا ہے بات نہ اوزو بھری لقاب مت رکھو لوگوں کے ساتھ یہ ٹھنگنا ہے یہ کالا ہے یہ موچا ہے یہ نیچے ہے یہ فلا ہے وہ ایسے لقاب رکھیں جس پہ لوگ ہنسے ہیں وہ ساتھ لوگ کے پیچھے آج تو بلاتی اس نام سے ہوں فلاں فلاں جس کی نام لکھتے ہیں لوگوں نے ترہ ترہ کے نام رکھتے ہوتے ہیں بھری لقاب قصے میں بھی رکھتے ہیں مزاق میں بھی رکھتے ہیں اور تنزیہ بھی انسان رکھتے ہیں آپ بھی مزاق مرانے کے لیے ہے ایسا ہے دیکھئے اللہ طرف ہمارے ہیں ڈائریکٹ قرآن کے اندرے ہیں اخلاقی گناہوں کے بارے ہیں نا تناؤس عیب جوئی مت کرو بہتان مت باندھو خبردار کسی سے بدگمانی مت رکھنا بدگمانی ہوتے ہیں آدمی کے اس نے ایسا کیا جی اس نے کیا ہی ہوگا نہیں کوئی سوچ کیا کوئی پتہ نہیں نہیں جی وہی ہو سکتا اور کوئی نہیں ہو سکتا اندر کام تو اس نہیں کیا فلاں آدمی اس نے مجھے جادو کیا جس اس نے جی میرا گھر کا تباہ کیا ہے اس نے مجھے برباد کیا جس یہ اس کی بددوہ سے ہوا ہے اللہ صلی اللہ وہ جی میری مامی وہ جادو کرتے ہیں وہ میرا چاچہ ہے جی وہ ایسا کرتا ہے میرا بھائی وہ ایسا کرتا ہے میرے پیچھے میری ماں نے یہ کہا ہوگا میرے پیچھے میری بہن نے ایسا کہا ہوگا میرے چاچے نے ایسا کہا ہوگا اسلامی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ اکم از ظالم ہیں یہ کنے والے کون ہیں ظالم لوگ ہیں پترین قرآن کرنے والے ہیں پتاری داریک جہننوین کے لئے اور ساری امت کے لئے ساری امت کے لئے اصلاحہ کے لئے اسی چیزیں اس کے لئے ہیں اسی میں سے سب سے مہین چیز اب دیکھیں جو مشہدات میں بھی بقسم کر آئے گئے سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لئے پیغام ہے دو زوجہ دس چیزیں امت کے لئے ایک توفہ بندگی ہے جس سے انسان اپنے رب کے سامنے بندگی کا اظہار اعلیٰ درجے پر کر سکتا ہے اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں اور وہ نماز ہے یہ خلالتا ہے اس امت کو اعزاز اللہ تعالیٰ نے فنمائے ہے کہ رب اور بندے کا جو تعلق ہے وہ صرف ایک تعلق ہے بندگی کا اب بندگی کا سالہ اظہار جنسان کر سکتا ہے کسی عبادت میں نہیں ہے سوائے نماز اتنی احتمام سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز امت کو پہنچا ہے یہ اپنے بیب کو بلا کر کہ اتنی رسپیکٹ ہے اس نماز کے انتظر اتنی بڑی چیز ہے جس طریقے سے دی گئی ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے سوائے جا سکتا ہے کہ امتی ہو ایک مسلمان ہو اور اتنی گریڈ چیز کو چھوڑ دے نماز تصور میں یہ کہتا ہے اور کیسے مقام پر دی ہے اور مراج اس میں لجزت روئی ڈال دی اللہ تعالیٰ نے معاملہ نماز کے واسے کر دیا کہ جب نماز پڑتا ہے بندہ تو مجھے دیکھ رہا یا میں تجھے دیکھ رہا سبان اللہ یہ نماز کا سٹیٹس ریزرڈ دے دیا اس نماز کا کہ نماز اس کا یہ ریزرڈ ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ نبی پاکسند احمد کیلئے کیا سارا خوشی ہو کرنا سمجھا گئے نا میں بات سبان اللہ اور دوسری چیز جو اس کے بعد جو سب سے اہم چیز تھی وہ کیا تھا نبی پاکسند کو حالانکہ آپ نے حادث بس مقورن چیزیں ان چیزوں کا مشاہدہ کرانا تھا جس سے امت کو بچانا تھا وہ کہتے ہیں اخلاقی گناہ تھے جب آپ پہنچے ہیں دیکھیں وہ چیزیں اپنے آنکھوں سے اقیبت کرنے والے کے کیا حشر ہو رہے ہیں سود کھانے والے کے کیا حشر ہو رہے ہیں ایسے وازین کا مقربین کا واز کرنے والوں کا کیا حشر ہو رہے ہیں کس حالیں اٹھائے جائیں گے کیا سزاؤں سے جائیں گے سود کھانے والے کیا سزا ہوگی بے آہائے عورت کی کیا سزا ہوگی غیبت والی کی کیا سزا ہوگی پوری ایک ایک سزا کے ڈسکرپشن دیکھیں اللہ کے نبی اپنے آنکھوں دیکھیں ان گناہوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک نے اس کا انتظام کیا کیا ہے سبا اللہ کیا ہوگا تیفن نہیں کیا ہوا سب سے پہلے تسکر انتظام ہوگا ہے سب سے پہلے وہ کیا ہے وہ تصوف ہے سبا اللہ تسکیا ہے سبا اللہ یہ تصوف کی جو حقیقت ہے نا اس کو ہم نہیں سمجھے تصوف ہم سمجھتے ہیں ولیاللہ بننے کے لئے فلان چیز کرنے کے لئے فلان ہونے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تصوف ایک چیز کا نام ہے میرے حضرت اس کے بڑے پیاری ڈیفنیشن کی ہے تصوف جو ہے تسکیہ ایک چیز کا نام ہے کہ اخلاقِ رضیلہ ختم ہو جائیں اخلاقِ حمید آ جائیں اخلاقِ رضیلہ کو بدلنے کے جو مہنر کی جاتی ہے اس کا نام تسکیہ اور تصوف ہے صرف اسی لئے کی جاتی ہے اور کوئی مقصد اس کا نہیں ہے جو اللہ والوں کے پاس جانا پھر اللہ والوں کے ہر آدمی کے اپنا ایک ہسپٹل ہوتے ہیں نا قادری کا اپنا ہے چشتی کا اپنا ہے سوہر بردی کا اپنا ہے نقش پتل ہر آپ نے اپنے ہسپٹل رکھے ہوئے ہیں جو کامل شیخ ہیں اپنے اپنی میڈیسنز ان کے پاس ہیں دیپینڈ کرتا ہے مریض کو کونسی میڈیسن چاہیے اور کونسی اس کو سوٹ ہوتی ہے یہ بھی تو دیکھیں کسی کوئی کیپسول ہوتا ہے کسی کسی سرجی کی پڑھتی ہے تو آپ دیکھونے کرتا ہے کہ اس کا اپنا ذوق کونسا ہے کس میڈیسن سے مقصد ہے کہ سب کا کیا کہ اس کی اصلاح ہو جائے کونسی صلاح کے اخلاعہ ززیلہ جائیں اصلاح کے حمیدہ میں بدل جائیں ماللہ ماللہ کہتے ہیں ماللہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ کیوں ہے اس لئے ہے موسیٰ صلی اللہ کیوں ہے اس لئے ہے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے دنیا کے صرف اسی کام کے لئے ہے اخلاقِ رزیلہ کو پیٹھانا چاہتے تھے اور سیدہ امام انبیاء جو تشریف لائے وہ تو بلکل کمپلیشن کے ساتھ اس کے ساتھ ہے ماللہ اس لئے مہتن چیئے ہیں ماللہ ٹوری کمپلیٹ کتاب ہے ہم اپس قرآن ہر چیز کمپلیٹ ہے نبی پاکس نے جو میں پیش کی اس میں حق ہائی نہیں کسی کم سکتا کہ بعد میں آجائے گی فلاں آجائے گی اس میں مکس ہو جائے گا تو تشریف جو دیا گیا طریقہ الحمدللہ کمپلیٹ طریقہ دیا گیا پھر دیکھیں کہ یہاں میرے پس کیا ہوتا ہے یہ تو ڈیپنڈ کرتا ہے جس کو جو تخواہش ہوتی ہے لیکن ایک تنیت لکھ لیں آپ کہ میری زندگیہ مقصد ایک ہی ہے کہ مجھ میں سے یہ بلائیں ختم ہو کے نیک چیزیں میرے میں آجائیں تو اس کے لئے مجھے کہاں جاؤں جو مجھے میرے چیز پوری کر دے بس ترس سبان اللہ یہ کیم بنا لیا نہ آپ کو کشپ چاہیے نہ کلامت چاہیے نہ گدنیا چاہیے نہ کچھ چاہیے نہ کچھ بھی نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے کچھ مطلب ہے کوئی نہیں زندگی سے کوئی تعلق نہیں آقل سے اس کا سبان اللہ سبان اللہ وہ کام پوچھا جائے گا یہ ساری چیزیں کہ وہ پیر تھا نہیں تھا وہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا اور اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہی بات نہیں کرتا تھا جھوڑ تینا بولتا تھا لارش نگہ نہیں کرتا تھا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان تا تیرے پاک ہے ساف ہے اس چیز کو حاصل کرنے کیلئے پوراں ترام ہے اس کا کیا اس مہین چیز ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو ساری چیزیں بہتگار ہوتی ہماری سبان اللہ ساری عبادات ہماری ختم ہو جاتی ہیں سارا کا بے سیسی وقت ہے تو اس کے مطلب کہ اس کے لئے انتظام نہیں کیا اور اس کے لئے پڑا انتظام کیا ہے اس کا تو جب انسان چاہے کہ میں نے اس کو اپنی صلاح کرنی ہے اور میں اپنے کو صحیح کرنی ہے تو باقنش ہو جائے دیکھیں جس میں جائے پتہ سے یہ آدمی ہے تاکہ کوئی بعد میں کوئی وہ نہ رہے کہ کسک باقی نہ رہے کوئی کمی باقی نہ جائے میں وہاں چلے جاتا شاہد ہوتا ہوں نہیں چائیں ٹرائی کریں آپ جہاں آپ کو دوائی سوٹ کر دیا فرم چپا جائیں وہاں پہ نہیں جانے کے بعد پھر بعد میں ٹر ٹر نہ کریں پیٹی شکوے نہ کریں پھر وہ شیطانی ہے آپ کو کھڑا ناستہ جائیں تلاش کریں اپنے صرف اپنے صلاح کریں یہ نہیں وہاں پڑی یہ چیز ہوتی ہے درس بڑا ہوتا ہے نہیں نہیں ان سے کوئی تعلق نہیں سکتی تعلق کس ہے کہ تیرے اندر صفائی کتنی ہو رہی ہے ہو جانا اس کی باتوں سے تیرے اندر کتنا کھل رہا ہے تیرے گناہ کتنا کم ہو رہا ہے پیارے نبی کی محبت کتنی بڑھ رہی ہے سنت پہ تیرے کتنا عمل شروع ہو چکا ہے مزات یہ ہے نا یہ کریٹیون سے یہ ہے یہ بڑا موزہ ہے یہ بڑے نقاط تھے یہ بڑا لطف آیا یہ ہو گئے یہ واہ جی کیا نکتیں نکالے ہیں بڑا اونچا درست دیتے ہیں جی تو فلاں وہ کرتے ہیں اینل کی رکھیں آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس کو کچھ فائدہ ہوگا نہیں میں وہاں گیا تو الحمدللہ ایسی پہلی بات کی ایسا سبب تست کو میرا الحمدللہ گناہ ہی ختم ہو گیا سبحان اللہ دل مطمئن ہو جاتا جب وہاں جاتا ہے حضرت بیٹے خاموش ہیں لیکن یا پھر بھی الحمدللہ بڑا سکون ملتا ہے بعض نے پھر گناہ کرنے کو دل نہیں کرتا ختم ہوگا دل نہیں دیکھ کے فنو ہو جاتا ہے محبت نہیں پہلی چیز جو اصلاح کی سب سے اُڑی چیز جو اللہ نے جس کا انتظام کیا کیا اخلاقی گناہ ختم ہوگا اگر یہاں محسوس کر رہے ہیں میرے حضرت کی ایک جمعہ کہتے تھے کہ تُو دن رات اللہ کا ذکر کرتا رہے تس صحیح دس لاکھ تسویر یہ تُو کرتا رہے لیکن یاد نہیں اگر تیرے اُس ذکر سے گناہ ختم ہو رہے ہیں انہیں کیوں سے محبت ہو رہی تو تیرے ذکر مقبول ہے ورنہ بے کار یہی حال قرآن کا ہے قرآن کی تدبر سے آپ عمل پر جل پڑے ہیں آپ کا پڑھنا قرآن نور رہا نور ہے ورنہ سزا کیلئے تیجار ہزیں یہی قرآن کھڑا ہو گئے آپ کی جوتے مارے گا کہ چور تھا پڑھتا تھا میں اس پر نہیں کرتا تھا یہ دنیا کے لئے پڑھتا تھا دنیا کی مشہور کی یہ کام کرتا تھا اگر اس میری وجہ سے پڑھتا تو ہر آیت میں فکر کرتا کہ میں اس پر عمل کیسے کروں یہ چیز کیسے کروں اس کو کیسے نکالوں سمجھا گیا سبان اللہ سبان اللہ وہاں تو بڑا حساب ہوگا سردی الحساب یہ کہہ کہ بہت جلدی حساب لینے والا ہوں صرف یہ ہی نہیں کہ وہ خیرے گا ایک ایک چیز کا حساب ہوگا نعمت دی یہ سب نعمتیں اس کی دیوئی ہیں جو آج آپ کو ذکر کی نعمت دے رہا ہے کل اس کا حساب لے گا کہ اس ذکر سے تُو نے اپنے گناہوں کو چھوڑا یہ عادت بن گئی تھی ذکر تے کیا شورت کیلئے تُو کرتا رہا کیا گنتا رہا کیوں نہیں گیا اپنے شیخ سے کہا جی میرا گناہ ختم نہیں ہو رہا کیوں بیٹھا رہا ہے تمہاراں ان کے ساتھ کیوں وہ خواہ سے ہی کرتا ہے پھرتا چھلے ایک جگہ سے رہا ہے ہم نے ملا دکھ سے جگہ تیسری جگہ ہم نے تو چار گیٹ کھول لے تھے نقشبندی بھی تھا قادری بھی تھا شوروردی بھی چوشتی بھی تھا اور اس کے ساتھ شاقیاں بہت سے ہی ہو شادلی بھی تھا یہ پھر شاقیاں آ جاتی ہیں لیکن جہاں اللہ سبحانہ تعالی ایک جگہ بھائی دیتا ہے کسی دروار پر کسی جگہ پر پھر وہ خود چور ہے وہ بننا نہیں چاہتا اور شکوہ پھر اس آدمی کو کرتا ہے کہ جی وہاں میرے تربیت نہیں ہوئی میں صحیح نہیں ہوا وہ تو باغل ہوتے ہیں جی وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا وہ تو پھر یہ کہ ڈبل گناہ کمار ہے اس چیز پھر تو اور زیادہ خطر نہیں نہیں یہ اپنی مزوری نہیں دیکھو بھائیو اگر آخرت میں کامیاب ہو رہا ہے اب چلتا ہوں اپنے سبجیکٹی آفیا کی آخرت کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ جہنم سے بچنے کی تطبیر کرنا اور جہنم سے بچنے کی تطبیر سب سے بڑی کہا ہے کہ گناہوں سے بچنا اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کم سے اخلاقی گناہوں سے بچنا اور اخلاقی گناہوں سے بچنے کے نام کیا ہے کس طرح بچا جائے گا تسکیہ کرنا وہ تسکیہ حاصل کرنے کے لئے کونسی جگہ جان چاہیے کسی اللہ والے کے پاس جان سب سے اگر ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں پھر بھی ہمارا مشکل سے گناہ نکل لے فکر نہ کر کامیابی کامیاب سبحان اللہ